سپورٹ ڈرائیو کے زیر انتظام ایک ایسا ایونٹ کے جس کے ذریعے پاکستان کی جو یوت ہے پاکستان کا جو انرجیٹک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو ہم دنیا کے سامنے شو کرنے جا رہے ہیں شو کر رہے ہیں ایونٹ کے کیونکہ آج اس ایونٹ کو تیسرا دن ہے یہ ایونٹ آج تقریباً چھے تاریخ کو عمران خان صاحب نے اس کا آغاز کیا اس کا ایپ پتہ کیا اس کو لانچ کیا اور اس کے بعد آج تیسرا دن ہے اس ایونٹ کا کوارٹر فائنلز جو گیمز ہیں کوارٹر فائنلز ان کا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پچھلے میچز ہوئے ان کو لائیو ای ڈی او ٹی وی پہ لائیو ہم نے نشر کیا اس کے بعد جو ہماری رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹ کی ٹیم ہے جو منیجمنٹ ہے اور ٹیچرز ہیں ان کی کاویشوں سے آپ اس پورے ایونٹ کی لمحہ بلما جو نشریات ہیں جو لمحہ بلما صورتحال ہے جو خبریں ہیں وہ ہم ایچ ای سی کے اس پورٹل کے ذریعے ای ڈی او ڈاٹ ٹی وی ای ڈی او ٹی وی کے ذریعے ہم آپ کے سامنے نشر کر رہے ہیں ناظرین جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں یہ آپ نے سنا ہوا ہے تو جو ہمارے پاس نوجوان ہیں جو اللہ پاک نے پاکستان کو چونسٹھ پرسن نوجوان نسل عطا کی اس نوجوان نسل کو ایک وی فارورڈ چاہیے اس نوجوان نسل کو پلیٹ فارم چاہیے اس نوجوان نسل کو ایسے مواقع چاہیے کہ وہ گلی کوچوں سے اٹھ کے وہ یونیورسٹیز کے لیول سے اٹھ کے وہ مختلف ایسے پلیٹ فارم سے اٹھ کے جہاں پر ان کو اورگنائز نہیں کیا جاتا جہاں پر ان کو اسٹیبلش نہیں کیا جاتا وہاں ان پلیٹ فارم سے اٹھ کے امران خان صاحب نے پرائم منسٹر امران خان صاحب نے اور ایٹی سی کے اس موٹیو کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان نوجوانوں کو یونیورسٹیز لیول سے سکول لیول سے اٹھا کے اس پلیٹ فارم پر پہنچایا اس وقت جو مقابلے ہیں وہ اسلامباد کے پاکستان سپورٹ کمپلیکس میں جاری ہیں ان مقابلوں کی یا ان گیمز کی اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو اس میں ایتلائٹکس اس کے علاوہ ہاکی فٹبال والی بال ہینڈ بال اور باسکٹ بال اس کے علاوہ سکوائش اور جو ہماری ایک مشہور گیم باکسنگ ہے یہ سارے جو وینیوز ہیں جہاں پر یہ گیمز کنڈکٹ کی جاری ہیں جہاں پر یہ گیمز آن ائر کی جاری ہیں جہاں سے وہ وینیوز اسلامباد سپورٹ کمپلیکس کے اندر موجود ہیں کیونکہ اسلامباد سپورٹ کمپلیکس ایک بہت بڑا احاطہ ہے بہت بڑا رکھوے پر پھیلا ہوا ہے تو ان گیمز کے جو وینیوز ہیں وہ ان اسلامباد سپورٹ کمپلیکس کے اندر ڈیفرنٹ پلیسز پر ہیں اور ان ڈیفرنٹ پلیسز پر ہماری رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی جو ٹیمز ہیں وہ اپنی کارکردگی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس پورے ایونٹ کو لائیو کور کر رہی ہے اس ایونٹ کو لائیو کی لمحہ بلمحہ جو خبر ہے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے شو کر رہی ہیں تو میں نوجوانوں کی بات کر رہا تھا یوت کی بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو سکسٹی فور پرسنٹ نوجوان نسل عطا کی اس میں تقریباً انتیس پرسنٹ ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر تیس سال ہے اس کے علاوہ انتیس سے تیس پرسنٹ ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر جسٹ آباؤٹ فیفٹین ٹو ٹوئنٹی یرد ہے مطلب کہ تیس پرسنٹ ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر پندرہ سے بیس سال ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان نسل اللہ پاک نے پاکستان کو عطا کی اس میں بہت زیادہ کریڈی بلٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے یہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فیفٹ جنریشن وار کے ذریعے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بہت زیادہ ڈی مورالائز کیا گیا ان کو بہت زیادہ اس طرح ڈی مورالائز کیا گیا ان کو بہت زیادہ گرایا گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے اندر کریڈی بلٹی نہیں ہے ان کے اندر امپاور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر اون کرنے کی پاور نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جن کو ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو انشاءاللہ جلد ہم اوور کم کریں گے جلد ہم ختم کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے پلیٹ فارمز ہم انشاءاللہ اپنی یوت کو دیں گے اور عمران خان صاحب اور پرائی منسٹر عمران خان صاحب اور گورنمنٹ آف پاکستان جتنی بھی ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے جو یوت ہے اس کو امپاور کریں کامیاب جوان پروگرام جو ہے اس میں صرف ایک جو وینیو ہے یا ایک جو اس کی سلوٹ ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ اس میں ہم جو ایک نوجوانوں کو میدان کے اندر لگایا رہا ہے لیکن اس پروگرام کے تحت اگر میں مزید اس کی ڈیٹیل میں داؤں جو کامیاب جوان پروگرام ہے جس کو ہورڈ کر رہے ہیں اسمان ڈار صاحب اس ایونٹ کے تحت اس پروگرام کے تحت اس ایک لوجک کے تحت پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز یا سکول کے انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ ہے ریسنٹلی ان کو سکولرشپ دی گئی اور یہ سکولرشپ بڑے پیمانے پر دی گئی اس کے علاوہ جو غریب عوام ہے پاکستان جو مستحق طبقہ ہے اس کو بڑے پیمانے پر جو امداد ہے یا جو سپورٹ ہے اس کی وہ بڑے پیمانے پر کی گئی تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا انتیاز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ انتیاز ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں جو یوت ہے اس کو انگیج کیا اس کو آپ نے ایک پلیٹ فارم عطا کیا جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتی ہے جہاں پر وہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاور ہے یا جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے ناظرین آپ کو ایڈی او ڈاٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس کی لائیو نشریات آپ کی سکرین پر سامنے شو ہو رہی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈیز کا جو مقابلہ ہے ہینڈ بال سوری واری بال کا وہ مقابلہ اس وقت جاری ہے اور اپنے انتہائی اچھی انداز سے انتہائی بیل مینج طریقے سے اس مقابلے کا آغاز ہو گیا اور ابھی یہ مقابلہ چل رہا ہے اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ انشاءاللہ جلد آپ ناظرین کے سامنے ہم شیئر کریں گے تو یہ جو مقابلہ ہے اس کو رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو منیجمنٹ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وہ اس پورے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں اور اس ایونٹ کی لمحہ و لمحہ خبر جو ہے وہ آپ کو سکرین کے ذریعے ای ڈی او ٹی وی کے ذریعے آپ کو لائیو نشر کی جا رہی ہے میرا نام محمد علی زیا ہے اور میں رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں میڈیا سائنسز کر رہا ہوں اور میں فف سمیسٹر میں ہوں جی زیا محمد علی زیا میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں زیا دیکھیں کہ جس طرح یہ ایونٹ چل رہا ہے ریسنٹ جو ایونٹ چل رہا ہے ایچ ای سی کی طرف سے اورگنائز جس کو کامیاب جوان پروگرام کا نام دیا گیا سپورٹ برائیو کا جس کو نام دیا گیا اس ایونٹ میں کوئی خاص بات جو آپ کو خاص لگی ہو کہ یہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے یہ ہونا چاہیے تھا جی حسیب جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ حسیب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو دس کے قریب یونیورسٹیز نے اس کامیاب جوان پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اتنا بڑا مجمع ہے چھ ہزار کے قریب پارٹسپینٹس جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ کتنے اچھے طریقے سے ہر جگہ ہر ایڈیا میں جو ہے وہ اورگنائز کیا گیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز منیج کی جا رہی ہے تو بقایا یہ ہمارے پرائیم نیسٹر عمران خان جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایک اقدام لیا ہے تاکہ جو یوت ہے ہماری اس کو گراؤنڈ لیول سے اٹھا کے ایک اچھی پوزیشن پہ لے کر جایا جا سکے تاکہ کل جو پاکستان ہے وہ بڑے ٹرنمنٹس میں ادھر انٹرنیشنل دنیا میں اپنے آپ کو شو آؤٹ کر سکے اور اچھی پوزیشنز حاصل کر سکے اصل بیسیکلی اس کا مقصد وہ ٹیلنٹ کو اُبھارنا ہے ناظرین ریا بھائی نے بہت اچھی بات کی یہ جو ایونٹ ہیں ان ایونٹ کے ذریعے ہم اپنی جو یوت ہے اس کے اندر جو کلیڈیویٹی ہے اس کے اندر جو پاور ہے جو جو علمکی اس کے اندر ہے جس کو ہم نے آج تک دیمونسٹریٹ نہیں کیا جس کا آج تک ہم نے مظاہرہ نہیں کیا یا ایسا کہہ دیں کہ پچھلے پندرہ سال سے ہمارے ہاں جو انسٹریبیلٹی رہی دہشتگردی کے کچھ ایونٹس رہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ریسنٹلی جو سینیریو گزرا کرونا کا تو ہمارے جو میدان تھے وہ بلکل خاری تھے وہ بلکل ویران پڑے تھے دھول نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا ان میدانوں کو جتنے بھی ہمارے ہمارے سپورٹ کے ایونٹ ہیں جہاں ہوتے ہیں ان میدانوں کو دھول نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا لیکن ریسنٹلی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت گورمنٹ آف پاکستان جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نے انشیئیٹیو لیا اور انہوں نے کیونکہ انشیئیٹیو جو عمران خان صاحب ہیں ان کا انشیئیٹیو شروع سے ہی یہ تھا کہ جو یوت ہے وہ اس بات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ جو یوت ہے نا پاکستان کی اس کے اندر بہت زیادہ سریڈیو بیٹی ہے اور وہ حظیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ پچھلے پندرہ سال کے اندر اندر ہمارا جتنا ٹیلنٹ تھا جو دہشتگردی کی وجہ سے اور اور دیگر مسائل کی وجہ سے کتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے اور وہ ضائع ہو چکا ہے جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے کتنا اچھا پچھلے ادوار میں یہ کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ بہت زیادہ حالات تھے جو کسی دوسری طرف تھے ادھر جس کی وجہ سے جو ٹیلنٹ ہے وہ بالکل ضائع ہو گیا لیکن اب یہ جو عمران خان نے جو انیشیٹیو لیا ہے کامیاب جوان پرگرام کا اس سے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اچھا ٹیلنٹ انشاءاللہ سامنے آئے گا اور اچھے طریقے سے یہ ٹیلنٹ اسی طرح اگر یہ پرگرام جاری رہا جو سننے کو مل رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ابھی تو جو یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں اور ان کو کنڈکٹ کیا گیا تاکہ ان میں سے ٹیلنٹ کو باہر کے باہر کیا جائے جو سننے میں یہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلا جو اس کا نیکسٹ مل رہا ہے وہ ویلیجز دھیاتوں میں وہاں کی لوکل باڈیز کو اٹھا کے وہاں سے ادھر ٹیلنٹ کو باہر کے سامنے لے کر آیا جائے گا جب یہ چیزیں ظاہری ہوں گی تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اگلے دو تین سالوں میں ریزلٹ جو گا وہ بہت بہتر ہوگا اور انشاءاللہ اولمپیکس وغیرہ اور آگے جتنے انٹرنیشنل ایمنٹس آئیں گے ان میں انشاءاللہ پاکستان اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے گا جی ناظرین آپ یہ جو نشریات ہیں لائیو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ایو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس کی سکرین پر لائیو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی والی بال کا جو وومن والی بال کا میچ ہے وہ اس وقت لیاقت جمنیزیم کے اندر شروع ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کیا جا رہا ہے بہت اچھے طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اور ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جو ٹیم ہے جو میڈیا ٹیم ہے وہ وہاں سے کور کر رہی ہے اس ایونٹ کی لما با لما جو صورتحال ہے اور اس کے ساتھ اس ایونٹ کی جو ریزلٹ ہیں وہ بھی جلد ایک اوفیشل چینل کے ذریعے ایک اوفیشل بورڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچاتے رہیں گے اچھے دیا یہ آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ریزلٹس بھی کچھ پوزیشن وائز وہ دکھائے جا رہے ہیں یہ ایڈیو ٹی وی کے اوپر تو اگر آپ ان کو بھی پڑھ کے ناظرین کو سنا دیں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے ہماری سکرین پہ ایڈیو ٹی وی کی سکرین پہ اس میں ٹینس کے ریزلٹ آ رہے ہیں جن میں جو کہ میں نے خود بھی ان کو کور کیا یہ پنجاب یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو ٹیم ہے پنجاب یونیورسٹی کی انہوں نے یو سی پی یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کو بیٹ کیا ٹو زیرو سے اور اس کے علاوہ پاسٹ یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یونیورسٹی آف لاہور کو بیٹ کیا ہے تو میرے ناظرین ہماری سکرین سے ملاحظہ فرما رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ریزلٹ آناؤنس ہو رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ جو ون بائی ون جتنے بھی ریزلٹس ہیں ہر گیم کے ہر وینیو سے وہ ریزلٹ ہم اپنی سکرین پر شو کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ناظرین جب بات کی جاتی ہے پاکستان کی پوزیٹف ایمج کی تو پاکستان کا ہر شہری پاکستان کا ہر نوجوان اس چیز کو انشور کرتا ہے اس چیز کو اون کرتا ہے کہ ہم بھی پاکستان کا پوزیٹف ایمج بیان کرنے کے لیے ہم اپنا جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اچھی طریقے سے لگائیں گے اور ہر شخص آگے آتا ہے کہ جو پاکستان کا پوزیٹف ایمج ہے اس کو ہم بیان کر سکیں تو یہ بھی ایک پوزیٹف ایمج ہے پاکستان کا کہ پاکستان کی تقریباً 64% نوجوان نسل اس وقت جو ہے اور امران خان صاحب نے اس ایونٹ کے ذریعے جو یونیورسٹی لیول کے سٹوڈنٹ تھے ان کو یونیورسٹی کے فلور سے گراؤنڈ سے اٹھا کے ان کو ایک اچھے لیول پر ایک اچھے پلیٹفارم پر لے کے آئے تاکہ ٹیلنٹ کو ابھار سکیں اور تاکہ اس ٹیلنٹ کو نکال کے اچھی جگہ پر کل انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائے جا سکے بلکل تو اسی کے ساتھ جی جی بلکل ہمارے تو کچھ سٹوڈیو میں ہم کو ایک میمان مودبانا ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو تاروخ ہے وہ خود کروائیں میرا نام اومیر پیٹرک ہے میں بائی پروفیشن انجینیر ہوں اور اس وقت کرنٹلی آئیم ورکنگ ازا لیکچر دیپارٹمنٹ آف میکینکل انجینیرنگ تکنالوجی دبین ازیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف تکنالوجی این سکل دیولپمنٹ خیرپور میرز اور میں اسی یونیورسٹی میں انچارج سپورٹس بھی ہوں اور ہماری یونیورسٹی کی اتلیٹکس ٹیم نے اتلیٹکس ایونٹ میں اس کامیاب جوان سپورٹس بھی میں پارٹسکویٹ کیا ہے سر آنر ایبل جتنے بھی یہاں پر آئے اور آپ کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں اس ایونٹ میں اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے ایچی سی کے ایچی سی اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت یہ جو ایونٹ اورگنائز کیا گیا اس کی کتنی افادیت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہی ہماری یونگ یوت کے لیے دیکھیں میں آپ کے سوال کے جواب کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ جہاں میدان ویران ہوتے ہیں وہاں ہسپتال آباد ہوتے ہیں اور جہاں میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں تو فیزیکل جو ایکٹیوٹی ہے اسپیشلی سپورٹس اتلیٹکس یا کوئی بھی گیم ہو وہ ایجوکیشن کے ارینہ میں ایک بوسٹر کا کام کرتا ہے اگر آپ کا اسٹوڈنٹ فیزیکلی فٹ نہیں ہوگا تو وہ آبیسلی منٹلی فٹ بھی نہیں ہو سکتا اس کو بچے کو اپنا جو جو فل کوگنیسنس پوٹنشل ہے وہ اچیف کرنے کے لئے اسپورٹ اس بیسٹ سپلیمنٹ اور یہ سپلیمنٹ ہمیں اس سٹوڈنٹ کو اور سب کو کہاں سے ملتا ہے وہ ملتا ہے اسپورٹ سے وہ ملتا ہے کسی فیزیکل ایکسرسائز سے اور اسپورٹس بی نوہی اس بیسٹ فیزیکل ایکسرسائز سو میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹیو لیا اور ہائر ایڈوکیشن سے زیادہ ای تنک دی پرائیم نیسٹرز یوت آفیس دی کریڈٹ گوز تو پرائیم نیسٹرز یوت پرگرام ٹیم جنہوں نے اتنا بڑا انیشیٹیو لے کے ایک نیشنل لیول کا ایونٹ آرگنائز کیا سر جس طرح کہ آپ ادھر تشریف لے کر آئے آپ نے مختلف سٹیڈیمز کا دورہ کیا ہوگا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ارنجمنٹس کیسی ہیں کس طرح کا نظام ہے آپ کو کس طرح کی فیلنگز ہیں اس فار اس فیسلیٹیز اوور ہیر آر کنسرن تو میں کہتا ہوں کہ دیز آر ورلڈ کلاس فیسلیٹیز فور می بکاوز میں ایکیڈیمیا سے تعلق رکھتا ہوں اور ہارٹلی یو وڈ فائنڈ ایکیڈیمیا سچ کائنڈ آف فیسلیٹیز سچ کائنڈ آف سپورٹس فیسلیٹیز تو یہاں پہ اسلامباد سپورٹس کمپلیکس یا پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں جو فیسلیٹیز ہیں یہ ورلڈ کلاس فیسلیٹیز ہیں اور سٹوڈنٹ یہاں پہ آکے ایک بہت ایک بہت ویلیویبل ایکسپوشیر جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے ایک بہت پرائیزلیس ایکسپوشیر ایکسپیرینس یہاں سے لے کے جا رہا ہے اور سارے ایونٹس جتنے بھی یہاں پہ کرائے گئے ہیں وہ بہت ایک پروفیشنل مینر میں کرائے گئے ہیں میں ونس اگین جتنے بھی ارگنائزنگ سیکریٹریز ہیں ان کو بھی کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ فور ارگنائزنگ آل دی ایونٹس ان دس کامیاب جوان سپورٹس ڈرائف ان ای وری پروفیشنل مینر میرا آپ دونوں عزرات سے ایک پرویشنل ہے جو ریسنٹی آپ نے سینیریو دیکھا جس طرح کہ پاکستان کی اوورال پاکستان کی تمام یونیورسٹی جس میں خیبر پروفیشنل خواہ ہے گلگت بلکستان ہے کے پی کے ہے بلوچستان ہے پنجاب اور سن ہے اس کے ساتھ آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز کے طلوع ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر لوگ موجود تھے جو پلیرز موجود تھے ان کے درمیان جو ریلیشنشپ تھا جو پیار و محبت تھی جو انگیجمنٹ تھی وہ کیسی آپ نے دیکھتی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے نیشنل ایونٹ کا جو کہتے ہیں نا مطلب دی ادھر سائیڈ آف دا پکچر وہ یہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں دوس کاؤنٹر پارٹس ہو آر لوکیٹیڈ ان ادھر پارٹس آف دا کنٹری ان کے ساتھ ان کو ملنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے ساتھ ایک کنجینیالٹی جو ہے وہ دیولپ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یا میرے اپینین میں کہ وہ اس میں this event has been full of such kind of an opportunity for students just like I am from a university in Sinh and I came around with an opportunity to meet my counterparts from other parts of the country such as the capital territory the Punjab province the Balochistan province the Khibar Pakhtoun Khawab province تو ایسی ہی student کے لئے بھی opportunity ملی ہے اور دوسرا یہ کہ student جب اس طرح کے national event میں participate کرتے ہیں تو ان کو اپنی ایک self appraisal یا self assessment کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کیونکہ دیکھیں سب کے سب ایک ہی اس وقت اس وقت parity پہ نہیں ہے نا sports میں there are some parts of the country there are some institutions in the country which are far ahead in sports and athletics and there are some parts there are some institutions in the country which lag a little behind تو اس طرح کی event میں جب بچے آکے participate کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی national level کا یہ standard ہے یہ caliber ہے یہاں پہ اتنے potential کے ساتھ ٹیمیں آگے compete کر رہی ہیں اب جب next year کامیاب جوان sports drive ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی ہماری دعا ہے تو اس میں یہ بچے اور محنت کر کر آئیں گے تو اس سے ہمارے بچے کی اس کی personal grooming بھی ہوگی جی ناظرین سر نے بہت اچھی بات کی بہت خوبصورت بات کی کہ جب ایک یوت کو یا ایک نوجوان کو جب ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جان مارتا ہے اس پلیٹ فارم کو جیتنے کے لیے وہاں پر اپنا بیسٹ پیش کرنے کے لیے اپنی جان لگاتا ہے اپنا بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اور جب میری بھی اور ان کی بھی جس طرح انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایٹی سی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ہماری ریکویسٹ اگین ہے کہ جو یہ جی ایونٹ ہے اس کو کبھی رکنا نہیں چاہیے یہ ایونٹ فردر آگے چلے ہر سال چلے ہر چھے ماہوں کے بعد چلے یا جیسی بھی حکومت سمجھتی ہے بہتر سمجھتی ہے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ انہیں ایونٹ کے ذریعے آگے آتے ہیں ناظرین آپ یہ جو نشریات ہیں یہ ایڈی ایو ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں اور سمجھت سرما رہے ہیں ایف ایم رفا ونزیرو ٹو ڈاٹ ٹو کے ذریعے یہ جو نشیات ہیں یہ ایڈی ایو ڈاٹ ٹی وی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ذریعے آپ لائیو نشریات سن رہے ہیں اور آپ سمجھت سرما رہے ہیں ایف ایم رفا ونزیرو ٹو دار ٹو کے ذریعے اچھا زیادہ میرے آپ سے question ہے کہ یہ ایک positive image ہے پاکستان کا سر آپ سے بھی یہی question ہے کہ یہ ایک positive image ہے پاکستان کا اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے event ہونے چاہیے organize ہونے چاہیے اس کے علاوہ sports کے علاوہ جو کہ ہمارے جو ایک nation building میں سب سے اہم کردار ادا کریں as a teacher آپ بہتر سمجھتے ہوں گے اس لیے میرے آپ سے یہ question ہے کہ کون سے ایسا ایک اور part ہے جس کو ہم اٹھائیں اور پاکستان کا positive image جنیا کے سامنے ہم اجاگر کریں دیکھیں جب ہم publicity اور promotion کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ایک بہت important concept سب کو سکھایا جاتا ہے and that is replication ہم اس کو اس وقت یہ کامیاب جوان sports drive بہت جو ہے ایک successful طریقے تھے اپنی راہ پر گامزہ نے یہ ایک بڑا کامیاب event رہا ہے کامیاب جوان sports drive ایک بہت کامیاب sports drive رہی ہے تو اب ہم اس کو replicate بھی کر سکتے ہیں اس وقت ہم نے اس کو national level پہ organize کیا ہے تو next year اگر ہم اس کو international level کے اوپر لے کے جاتے ہیں یا جو دوسرے ملکوں کی انہی events میں participate کرنے والے institutions ہیں اگر سمہا ہم ان کے ساتھ بھی collaborate کرتے ہیں دیکھیں ہی سی کے joint ventures تو ہیں نا overseas scholarships ہیں ہنگری کے ساتھ ventures ہیں چائنہ کے ساتھ ventures ہیں اگر ہم انہی universities کے ساتھ جن کے ساتھ ہی سی کے higher education کے collaborative ventures ہیں ان کے ساتھ اگر ہم کامیاب جوان sports drive کے بھی کوئی ventures کر لیتے ہیں تو وہ بھی اپنے institutions کی team بھیجتے ہیں کچھ institutions کی ہماری teamیں آ جاتی ہیں تو یہ ایک کتنا بہترین اور مطلب کتنے high magnitude کا image جا کے جو ہے وہ project کرے گا پاکستان کا ایسا ہی ہے اچھا تو زیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیونکہ آپ بھی نے بھی اس team دن کے اندر اس event کو cover کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا positive image ہم دنیا کے سامنے شو کر رہے ہیں جی بلکل اسی طرح ہے کہ جو پچھلے کئی ادوار سے آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے جس کی وجہ سے sports کتنی متاثر ہوئی ہے اور stadiums وغیرہ اور ہر چیز ایک جگہ پہ رک گئی تھی ادھر جس کی وجہ سے talent جو ہے وہ بلکل ادھر بیکار ہوتا جا رہا تھا یہ کامیاب جوان پروگرام کی وجہ سے یہ جو talent ہے یہ جو مختلف universities کو انگیج کر کے تاکہ اس talent کو بھارا جا سکے اور اس کو آگے کی طرف لے جائے جا سکے تاکہ یہ کل انٹرنیشنل ایونٹس میں جا کے ادھر perform کر سکیں اور ہمارے ملک کو ایک بہتر طریقے سے develop کر سکے نیشن بریننگ کر سکے نیشنل development کر سکے ناظرین یہ پروگرام edu.tv.hc.gov.pk کے ذریعے آپ کو لائیو نشیات کے ذریعے آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ آپ سماتھ فرما رہے ہیں ایف ایم ریفا 102.2 کے ذریعے اور اس میں ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی منیجمنٹ اور ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو اتصادتہ ہیں ان کی بہت زیادہ collaboration ہے ان کا بہت زیادہ خدمات ہیں اس نشیات کو چلانے میں اور میں سب سے جو شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایچ ای سی اور کمیاب جوان سپورڈ رائیو کے جو organizer ہیں جو hold کرنے والے ہیں ان کو کہ انہوں نے اتنا بڑا event organize کیا انہوں نے اتنا بڑا event جس میں پاکستان کے چھے ہزار طلبہ اور ایک سو سے زائد یونیورسٹیز اس کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پور ایک چھتری کے نیچے ایک پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے اکٹھا کیا اور جو ہمانگی ہے ہمانگی پیدا کرنے کی کوشش کی تو مبارک بات کے مستحق ہیں ایچ ای سی اور ہائی ایڈ ایڈیوکیشن کمیشن اور گورمنٹ آف پاکستان سر ان مقابلوں میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں وہ کافی اچھا پارٹی سکویٹ کر رہی ہیں اور ایک اچھی بات ہے ایک پوزیٹیو ایمیج ہے پاکستان کا جو پہلے بیان کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں خواتین کو حقوق نہیں ملتے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان کی موں پہ ایک کمچھا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس ایونٹ کے ذریعے اس ارگنیزیشن کے ذریعے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس ایونٹ میں تقریباً چوبیس سو سے زائد خواتین جو کھلاری ہیں انہوں نے احصہ لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے ہمیں کاؤنٹر نیریٹیو ڈیولپ کر رہے ہیں ہر طرح کا پروپیگنڈا جو جنڈر ڈسکرمنیشن سے ریلیٹڈ ہمارے ملک کے بارے میں انٹرنیشنلی اور گلوبلی پھیلائے جاتا ہے تو دس اس اکاؤنٹر نیریٹیو اس کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو is a counter narrative to all that propaganda کہ ہمارے ہاں اپرچنٹیز نہیں ہیں کیسے نہیں ہیں ہمارے ہاں ایکوال اپرچنٹیز ہیں من کے لیے بھی اور وومن کے لیے بھی آپ دیکھیں آپ اس بات کا اندازہ ایسے لگائیں کہ جو گیمز ہم نے من کے لیے جو ایوینٹ ہم نے من کے لیے رکھے ہیں اس کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو میں وہی ایوینٹ ہم نے وومن کے لیے بھی رکھے ہیں اگر اتلیٹکس من کرایا گیا ہے تو اتلیٹکس وومن بھی کرایا گیا ہے تو یہ ایک بڑا اس نے امبولڈنڈ آر سٹانس ایسا نیشن ہونس لکنگ فورڈ لکنگ فورڈ اچیف جنڈر پیریٹی اچیف یونیٹی نیشن ڈیولپمنٹ ایجنڈا ناظرین یہ جو پروگرام ہے یہ جو لائی نشیات ہیں یہ ایڈی ایو ڈاٹ ٹی وی کے ذریعے آپ دے پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ونزیرو ٹو ڈاٹ ٹو کے پلیٹ فارم سے محمد آسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیریکٹر سپورٹ ایچی سی ان سے ہم گفتگوڑ کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے رائی جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو ایوینٹ ہے یہ جو ایوینٹ ارگنائز کیا گیا اس کی کتنی زیادہ ضرورت تھی ہمارے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے سپورٹ ایچی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے اوورال گیمز جو ہوئی ہیں یہاں پہ سپورٹ کمپلیکس میں ان پہ بات کریں گے اور آسف صاحب کی طرف بڑھیں گے آسف صاحب جو ہماری ٹرانسپورٹ ایچی سی پہ جاری ہے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ جو سپورٹ کا ملا لگا ہوا ہے سپورٹ کمپلیکس میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ ابھی آپ کے سامنے چل رہا ہے تو اس میں اوورال پاکستان کے سیکس تھاؤزن پلس جو پلیئرز ہیں اتلیٹس ہیں سٹوڈنٹ پلیئرز وہ اس میں پارٹیسپیڈ کر رہے ہیں اور ایک سو دس یونیورسٹیز اوورال پاکستان سے اس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں ان کمپیٹیشنز میں تو ابھی آپ کے پیچھے جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتلیٹس جو ہماری ابھی ہیٹس چل رہی ہیں ان میں یہ کالیفائنگ رونڈ ہوتا ہے یہ پھر ان کا فائنل رونڈ ہوگا ہماری اتنی بڑی پارٹیسپیشن ہے خاص طور پر اتلیٹس میں کہ ہمیں آج دو دن ہو چکے ہیں ہم ان کے جو ہے نا وہ کالیفائنگ رونڈ تک نہیں پہنچا ہے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اس میں میکسیمم پارٹیسپیشن ہوئی ہے یوت کی اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی فر فیوچر سپورٹس میں انشاءاللہ یک ریوائیول ہے جو کہ فر فیوچر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے بڑا زبردست ہوگا صحیح ہوگی آسف صاحب مجھے یہ بتائیں میں نے اس دن یہاں پہ ڈی جی سائیبہ بھی موجود تھی اور میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا شہستہ سائیبہ موجود تھی بچوں کی طرف سے کافی یہ کوشن کیا جا رہا تھا کہ آیا کیا ایچی سی جو ہے یہ آگے بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز جاری رکھے گا یا یہ یہاں پہ آکے ہم بس ختم ہو جائے کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے سر ہماری تو یہ ایکٹیوٹیز جو ہیں انوالی جو ہے نا وہ یہ جاری رہتی ہیں ہم اوورال پورے پاکستان میں سرٹی فائف جو ہے نا من اور ٹوانٹی فائف بومن ایونٹس انوال ایکٹیوٹی کرواتے ہیں جو کہ انٹروسٹی کے نام سے اور یہ ابھی جو ہم کلب کر کے جو ایک کامیاب سپورٹس ڈرائیو جو ہو رہا ہے اس میں ہم ٹوٹل پندرہ ایونٹ آٹھ جو ہے وہ ہمارے بومن کے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ مین ایونٹس چل رہے ہیں دوسرا اگر میں بات کرتا ہوں یونیورسٹیز کے رسپونس کی گراب سے زیرا آپ کارڈینیشن رہتی ہے یونیورسٹیز کے ساتھ رہتی ہے تو کیا یونیورسٹیز کا فیڈ بیک جو آپ کو آتا ہے وہ کیسا ہے سر فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہی یہ ہمارے پاس یوت ہے ان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پہ اس کا جو نیکس ٹیپ ہم نے نیشنل ایچی سی کی ٹیمز ہم نے اپنی اس کی بنانی ہے اس کے بعد پھر ہم نے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے اور پھر یہ ایک ایچی سی جو ہے وہ نرسری ہے پاکستان کی آپ اس ٹائم دیکھیں پورے پاکستان میں اس کا پاکستان کرکٹ ٹیم جو وومنز کی کرکٹ ٹیم ہے اس میں فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو پاکستان کی وومنز ٹیم پلیئرز ہیں وہ اچی سی سے کھیل کے وہاں تک پہنچی ہیں ایک اور جو چیز تھی جو میرے مائنڈ میں کوئیسٹن آ رہا تھا کہ ظاہرہ آپ اسپورٹس کو دیکھ رہے ہیں اچی سی کی طرف سے یونیورسٹیز کے اندر جو انوائرمنٹ جو پروائیڈ کیا جا رہا ہے گراؤنڈ کے حوالے سے کیا چیک انڈ بیلنس آپ کی طرف سے جاتا ہے کہ یونیورسٹی کے ان کے گراؤنڈ چیک ہیے یا کھیلوں کی فیسلٹیز جو یونیورسٹی پروائیڈ کر رہی ہیں اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے اوورال جو یونیورسٹیز میں اس وقت جو انفرسٹرکچر ہے پاکستان میں خاص طور پبلک یونیورسٹیز میں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وہ کافی بہتر ہے اس میں چیک انڈ بیلنس وہاں کے ڈیریکٹر سپورٹس کیونکہ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اوورال پاکستان کی یونیورسٹیز کی سپورٹس ہے ہم نے وہاں میں ان کو ایونٹ الوکیٹ کرتے ہیں ہر سال ڈیفرنٹ ایونٹس ڈیفرنٹ ایونیورسٹیز میں الوکیٹ کرتے ہیں پھر ہم اوورال جو وینیوزیں وزیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک زبردست انشاءاللہ اور آگے کی طرف ابھی جو ہم نے ایک نیا ہمارے پروژیکٹ سٹارٹ ہوا ہے جو ہائی پرفارمنس سینٹرز ہم پورے پاکستان میں ہائی پرفارمنس سینٹرز بنا رہے ہیں تو یہ ہائی پرفارمنس سینٹر پاکستان میں ایک گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ ایک چیز اور ہے مقابلے تو چونکہ ہمارے سپورٹس کمپلیکس میں جاری ہیں اسلامباد کے بالکل یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ہب میں یہ مقابلے اس وقت ہو رہے ہیں مختلی یونیورسٹیز آ رہی ہیں جیسے پاکستان بھر سے ہم نے دیکھی ہیں یونیورسٹیز یہاں پہ سیل کورٹ کو دیکھا ہے یہاں پہ کشمیر کو دیکھا ہے ہم نے کراچی سے دے اتنا بڑا جو ہے نائے سٹوڈنٹ وہ ہمیں تعداد یہاں پہ نظر آئی مینجمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو کیا ہے ایچی سی ان بچوں کو یہاں پہ فیسلٹیٹ کیسے کر رہا ہے سر ہم بہت اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فیسلٹیٹ کر سکیں تمام جتنے بھی پلئیئرز ہیں کیونکہ ہماری سب سے زیادہ توجہ ان پلئیئرز پہ ہے کیونکہ یہ پلئیئرز پاکستان کا احساس ہیں یہ جو سٹوڈنٹ پلئیئرز ہیں تو یہ ہمارا احساس ہے اور ہم نے اس وقت تک جتنی میکسیمم ہماری ایفرٹس ہیں ان کی اکاموڈیشن ان کی ڈائٹ اور ان کے جو ہمارا پلائنگ گرونڈز ہیں یا کوٹس ہیں اس پہ ہے اور ان کو جتنا میکسیمم ہم سے ہو سکتا ہے وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے ایک چیز ہوئی ہے جیسے کرکٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو کرکٹ کے ہمیشہ سے ہم نے دیکھے ہیں کلاب موجود رہے ہیں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو کرکٹ میں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ویسی انٹرسٹ کرکٹ میں بہت زیادہ ہے لیکن اوورال جیسے ایچ ای سی نے کیا ہے یہ ایونٹ کیا ہے ظاہر ہے بڑا خوش آئین اس کو لوگ بھی جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں مقابلوں کے بعد جب بچے ہمارے یہاں سے نکلیں گے یعنی کہ جو میڈلز لے کے نکلیں گے جو جیت کی صورت میں نکلیں گے وہ کیسے ایچ ای سی اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کرے گا یعنی کہ ان کو کیا آگے بھی مواقع دیے جائیں گے دیکھیں میں سب سے پہلے آگے یہ بتا چکا ہوں کہ جو ایچ ای سی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان یونیورسٹی سپورٹس بورڈ یہ ایک نرسری ہے جو پاکستان کو نرسر پروائیڈ کرتی ہے ہمارے پاس انٹر کے بعد جب انٹر بچے کر لیتے ہیں یونیورسٹیز میں آتے ہیں اس کے بعد ہم انٹر وستری کرواتے ہیں انٹر وستری کے ایونٹ ہمارے جو ہیں وہ زونز میں بھی ہوتے ہیں پھر ہمارے فائنل رونڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نیشنل چیمپینشپ کرواتے ہیں پھر ہم سکولرشپ دیتے ہیں جو نیشنل چیمپینشپ میں ہمارے لئے میڈل لے کے آتے ہیں ان کے لئے ہم سکولرشپ دیتے ہیں انوالی سکولرشپ ہوتا ہے جو منتلی ہم ان کو سٹرائپینڈ دیتے ہیں اور اس میں ہم انکریز کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ اپروول ہو چکی ہے سکولرشپ کے حوالے سے بھی پرائز منی کے حوالے سے بھی اور ڈیلیز کے حوالے سے بھی جو سروڈنٹ پلیئر ہوگا انشاءاللہ میکسیمم جو ہے نا ان کو یہ فیسلیٹیشن جو ہے نا انشاءاللہ دی جائے گی بہت شکریہ آسف صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پہ آسف صاحب اسسٹنٹ ڈیریکٹر سپورٹس جو ہے ایچی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو ذکر انہوں نے کیا سکولرشپ کے حوالے سے خصوصا جو بچے ہمیں جو ہے نا ہمارے ایچی سی کے چینل سے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو گرونڈز ہیں لمحہ با لمحہ آپ کو خبر رکھے ہوئے ہیں ہمارے یہ جناس ٹیڈیم میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں پہ جو سپورٹس اس وقت ہو رہی ہے میرے بیک پہ اگر آپ دیکھیں کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جانا یہاں پہ سپورٹس لائیو اس وقت جاری ہے لائیو کورا جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں ایچی سی کے لیے مجھے آسیم خزین کو فیل وقت جناس ٹیڈیم سے اجازت دیجئے ہماری ٹرانسپیشن جو ہے لائیو وہ جاری ہے کیونکہ ہم نے باقی جو سٹیڈیمز ہیں ایچی سی کے وہاں پہ بھی کور کرنا ہوتا ہے آسیم خزین کو فیل وقت جناس ٹیڈیم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ اچھا جی تو ابھی آپ ڈیریکٹر ایچی سی ڈیریکٹر سپورٹس ایچی سی محمد آسیف صاحب کا انٹرویو سن رہے تھے انہوں نے منہ خیالات کا اظہار کیا تو ابھی ہم لائیو دوبارہ سے سٹارٹ اپنی نشیات رہی سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سٹاپ کی تھی اور ہم آئیت صاحب موجود ہیں امیر پیٹرک صاحب جو کہ ڈیریکٹر سپورٹس ہے بیجر ایچی سی پورٹس کے تو سر ہم بات کر رہے تھے کہ جو جوش و خروش دکھا جاتا ہے جو جوش و بلدلہ اس ایونٹ کے اندر وہ آپ نے کیسا دیکھا ہمارے سٹوڈنٹس بہت پرجوش ہیں اس ایونٹ کو لے کے اور کسی ایک خطے کے نہیں بلکہ پورے ملک کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ بہت زیادہ اندوزیاسٹک ہیں وہ بھلے کراچی کے ہوں یا لاہور کے ہوں یا پشاور کے ہوں یا خویٹا کے لیکن یہ ایک اس کی ہم نیشنلی چوہے نا وہ نیشنل لیول پہ ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے اس ایونٹ کی اور ایک نیشنل لیول پہ سٹوڈنٹس اور انسٹیٹوشنز کا ریسپونس آیا ہے جس کا ثبوت آپ کو پارٹیسپیشن سے ملتا ہے ہمارے پاس آلموسٹ ہر پروینس کے ہر رناؤنڈ انسٹیٹوشن نے اس کامیاب جوان سپورٹس کالر ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ہماری بیندیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی انسکل دیولپمنٹ نے اتھلیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس ایک سنگل ایونٹ میں مور دن نائنٹی یونیورسٹیز from across the country have پارٹیسپیٹیٹ جی جی اور سیکھ تھاؤزن سٹوڈنٹس ہیں جن کے اندر ایک بڑی عشو فیمیس سٹوڈنٹس کے ٹونٹی پور ہنڈر ہیں جی ہاں بالکل اور اچھا اسی دوران ہمارے سال موجود ہیں فاتمہ جنا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ایشا جن سے ہم بات کریں گے جو کہ سکوائش کی سکوائش میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئی ہیں تو اچھا آپ کا ایکسپرینس کیا سا رہا یہاں پر کمپیٹیشن کا کمپیٹیشن کا میرے لئے تو بہت زیادہ ٹاف تھا بیکرز آئیم فرم کشمیر اور مزفرہ باد میں لڑکیوں کو اتنا سپورٹس کی طرف نہیں کیا جاتا تو میرا یہ تو یہ فرس ٹائم تھا تو ایک طرف سے میں بہت زیادہ کنفیوز بھی تھی بٹ یہ تھا کہ مطلب جتنا پریشر زیادہ ہوتا ہے بندہ اتنا اچھے سے کھیل سکتا ہے تو میرے لئے تو یہ بہت بہت بڑی اپرشنیٹی تھی تو بی آنیس بیکرز پہلی بار میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے تو کامیاب نوجوان کا بہت بہت جوان کا بہت شکریہ کہ مطلب انہوں نے ہم جیسے اسپیشلی نورڈن ایریاس کے اور وہ بھی لڑکیوں کو یہ اپرشنیٹیز دی میں نے دیکھا کہ یہ مظفرہ باد کی یونیورسٹی بھی یو اے جی کے اور یہ بہت بڑی اپرشنیٹی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ بہت اچھا راہ ملی ہے بہت زیادہ اچھا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کلنا ان کے پلیئرز کو دیکھنا تو یہ بہت اچھی بات تھی اچھا سر میں آپ سے بھی کوششن کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے تشریف لائے ہیں تو یہاں پر کلچرل ڈیورسٹی ملے گی ڈیفرنٹ لینگیز کے لوگ ملیں ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ دیکھیں ملیں آپ نے دیکھا ہوا کہ ٹیم ورک ہے اس کے ایک بڑی انڈولمنٹ ہوتی ہے کسی بھی اورنیزیشن کے اندر سپورٹ اور چیز کے اندر جب آپ ڈیفرنٹ انڈولمنٹ کی جو ٹیم پر دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو سیکھنے کا کتنا موقع ملا میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کے لیے تو یہ ایک بہت فل اف اپورٹونٹی ان کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے جس میں انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے ڈیفرنٹ علاقوں سے تعلق رکھنے والے انسٹیٹوشن کی ٹیم سے ان کا انٹریکشن ہوا ان کے پبلک ریلیشن ڈیولپ ہوئے ہماری یونیورسٹی کی ٹیم نے انہوں نے انہیں دنوں میں ہم سندھی کلچرل ڈی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سندھ سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی ٹیم پہ جو ہے وہ پلے کیا گیا تو یہ اس طرح کی ایونٹس جو ہیں ایسی اپرچونٹی اس طرح کی ایونٹس میں ملتی ہیں جہاں پہ پیپل فیمیلرائز دیمسلز ایچ 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 کلچر ایچ 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 ویلیو اور وہ جو کنجینیاریٹی ہے نا تیس پرائیس لیس پرائیس لیس اور بچوں کو بھی موقع ملا کہ وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے مل سکیں جیسے اگر اتلیٹکس تیل تو کوئی میری سیرپور کی پی نظیر گوتو شاہید یونیورسی اف ٹکنالجی ان سکل ڈیولپنٹ سے کوئی پلیئر آیا ہے تو اس کو پتا چلا پنجاب میں کوئی کپیٹل یونیورسی ہے اس کا بھی اتلیٹکس کا پلیئر ہے جو پچھلے چھے سالوں سے نیشنل لیول پر جیت تو اس کے ساتھ کنیکشن بلٹ ہوئے اس نے تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کیا اس کا فیڈ بیک لیا اس سے پوچھا کہ آپ نے میرا گیم دیکھا آپ کو کیسا لگا آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کن کن ایریاز میں کام کرنا چاہیے تو سی دیر آر سو مینی ملٹی فیسیٹ اپورچونیٹی ہے جس کے ایک نہیں بلکہ بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو میں آپ کو ہنگرڈ اپنی ہر کسی کے لیے ایک تک کسی کے لیے بہت بڑی ج paralyzed کسی ان بچ depois آپ کدھ بٹ کرتا تو دو تماما مجھے وارکنی اپنے لائول کا پتا لگتا ہے نا دفرنگ پلیئر کے ساتھ کھل کے چاہے وہ بڑؤ آپ کے لائول سے یہ چھوٹا ہو اپنے لائول کا پتا لگتا ہے بھئی میں اتنا ہوں اور میں نے اب اتنا کرنا ہے آہ پتا ہے آپ ساملہ انہوں نے گوієی رسکی سے آپ کو سٹویو جانے تو آپ کی سوٹا کے شکس کی سکترہ کے بڑے میگا ایتو میں پاہشتر کرنے کا موقع مجھے مجھے نہیں پتا بکرز میں نے فرس ٹائم ایسا کچھ کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی پتا ہے ہماری جو یونیورسٹی سے انڈیفرن جاتی ہیں جیسے سکوش کی پلیئرز ہیں ٹینیس کی پلیئرز ہیں تو وہ جاتی ہیں وہ جا کے فیصلہ بعد اور ادھر ادھر کھیلتی ہیں ایسا بگ ایوینٹ آج تک مجھے نہیں پتا کہ کبھی ہوا ہے کبھی آپ کو اس سے پہلے سندھ سے کسی دوسری بڑی سٹی میں یا شہر میں جا کر ایک ایک سپیٹیم کا نہیں آپ تمام ٹیمز کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہر قسم بھی یہاں پر ایوینٹ ایک ہی جگہ پر آپ کو کرنے کے لیے مل رہے ہیں تمام کھیلت آپ کو ایک ایوینٹ کے اندر مل رہے ہیں دیکھیں کیونکہ میں انچارج سپورٹس ہوں اپنی یونیورسٹی میں اور سپورٹس کے حوالے سے اکروز ایک کنٹری ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی سندھ کے اندر بھی ایوینٹس ہوتے ہیں جو کلے جا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی سندھ سے باہر لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب مینجر میٹنگ جو کہ اس سپورٹس گالا کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے رکھی گئی تھی جب ہم وہاں پہ بیٹھے تھے اور ڈراؤز کے جا رہے تھے کچھ ایوینٹس کے تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے نیشنل ریکارڈز بریک ہوئے ہیں ہماری اتلیٹکس بھلے وہ مطلب نیشنل لیول پہ بھی اگر اتلیٹکس کا ایوینٹ یا اتلیٹکس میٹ ہوئی ہے تو اس پہ کبھی بھی تو آؤٹھ در ہسٹری آف آر سپورٹس ان ہائر ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز کبھی بھی نائنٹی پلس انسٹیٹوشنز نے فرام اکروس در کنٹری پارٹسپیٹ نہیں کیا اسی طرح والی بال وومن میں بھی جس میں فاطمہ جنہ یونیورسٹی جیتی ہے اور میں ان کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں اس میں بھی آراؤنڈ موڈن سکسی ٹیمز نے پارٹسپیٹ کیا جو کہ ایک ہسٹری ہے کیونکہ جو سپورٹنگ ہسٹری ہے پرٹیننگ ٹو ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز اس میں کبھی بھی نیشنل لیول پہ بھی اتنے سارے انسٹیٹوشنز نے ایک ایونٹ کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کیا تو یہ سپورٹس گالہ بہت ہسٹورک ہے اپنے ایک انداز میں سکوچ میں بھی ہم سیمی فائنل میں کالیفائی کر گئی ہیں تو ٹاپ فور یونیورسٹیز میں ہم آگئے ہیں کمیاب جو ہم پرگرام کی طرح بات ہے کمیاب جو ہر سپورٹس ڈرائیس یہ تو اس کا ایک سیکشن ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی سیگمنٹس ہیں جیسے سکولرشیٹس کے تھو دی جاتے ہیں اس کا ایک سیگمنٹ ہے اس میں ٹیکنکل کورسز کرائے جاتے ہیں تو یہ ابھی سپورٹ ہے تو ابھی سٹارٹ ہوگا اس کے لئے کیسا دیکھیں باقی سیگمنٹس ہیں ان کو بھائی پرائیم نیسٹرز یوت آفیس جو ہے میں ان کا تہت دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ وہ جس طرح سے جتنا کنسٹرکٹیو ہوکے چل رہے ہیں یہ کابل تعریف ہے this is an incredible performance I have never seen any section any department performing like that any office performing like that اور یہ ہمارے لئے کیونکہ میں بھی ایک office کو لیڈ کر رہا ہوں اس وقت تو یہ ہمارے لئے بھی president ایک bench mark ہے اور ہمیں بھی اس کو achieve کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کامیاب جوان technical اور occasional courses بھی کرا رہا ہے پورے پاکستان میں کامیاب جوان نے اب یہ sports کی بھی بنیاد رکھی ہے تو اور یہ بھی انہوں نے national level پہ event organize کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا initiative ہے جو کامیاب جوان کے platform پرائیم نیسٹرز یو پروگرام ٹیم لے رہی ہے اور میں ان کو داد دیتا ہوں ان کو salute کرتا ہوں اتنا بڑا initiative لینے پر جس میں technical اور vocational courses بھی کروائے جاتے ہیں اور یہی technical vocational courses ہمارے یونیورسٹی میں بھی کروائے جاتے ہیں ہماری یونیورسٹی بھی پرائیم نیسٹرز کامیاب جوان پروگرام کا partnering institute ہے دبین ازیر بھٹوشید یونیورسٹی of technology and skill development کھرپور میرز تو throughout the calendar year ہم لوگ کامیاب جوان کے ساتھ کسی نہ کسی لحاظ سے منسلک ہوتے ہیں یا تو ہمارے پاس technical اور vocational courses چل رہے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی scholarship program آ جاتا ہے اب دیکھیں احساس scholarship program ہے اس نے کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو facilitate کیا ہے ہمارے یا تو پوری پوری batches جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹی میں first year میں انرول ہونے والی پوری پوری batches کو بھی scholarships ملی ہیں مطلب ان کو ان batches میں پڑھنے والے students کے اوپر کوئی educational expenses rely ہی نہیں کریں گے ان کو مطلب کوئی اپنے educational expenses cater ہی نہیں کرنے پڑیں گے اس scholarship کے ذریعے تو یہ کتنی کتنی بڑی ایک opportunity ہے کتنی ایک valuable opportunity ہے اس کے بعد اب یہ sports کی اگر ہم بات کریں تو sports sports drive بھی ایک بہت successful drive رہی ہے جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ historically بہت سارے ورسٹیز نے اس میں participate کر رہا ہے اور یہاں پہ بہت سارے guinese world records بھی بریک ہوئے ہیں بچوں نے کی performance کا ایسا راہ ہے کہ انہوں نے international records کو بھی بریک کر رہا ہے اس کامیاب جوان sports drive ہی ریٹ ہونے ہیں نا ہم نے ہے جی ہاں اچھا آپ نے کامیاب جوان پروگرام باقی سیگمنٹ سے آپ نے اتفادہ کیا اتفادہ کیا اگر کیا تو آپ کا سپیریٹ کیسا رہا ہے نہیں میں نے کبھی بھی کسی ایسی چیز میں بارٹی سپیٹ نہیں کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے سیگھ گیا پروگرام ہاں دی میرا فرس سپورٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے ساتھ تھی دیریکٹر سپورٹ بینزی بوٹو اندوشٹر فرمیشن ٹیکنالوجی ایڈ سینس کے امیر پیٹرک صاحب اور فاطمہ جنہ گومن اندوشٹی سے ایشا جو سپورٹ کی ساری پارٹی سپینٹ ہیں تو ہم ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہیلی سو مجھ سر آکھ بھی شکریہ کہ آپ نے آس سوگرام کو ٹائم دیا تہیلی سو مجھ سو مجھ گوروٹ کانریٹ یونیورسٹی ہیدراباد سے ہے اور یہ اب میں اسے کہوں گا کہ یہ اپنا تاروخ قرار دخول ون بے گون سر میرا نام علی ایدر ہے اور میں کمپیٹر سائز کا سورن ہوں جی سی انیورسٹری ہیدر آباد سے مائی سر احمد بن جعفر جی سی انیورسٹری ہیدر آباد کمپیٹر سنیز دپارٹمنٹ اچھا آپ یہاں پارٹسپینٹ ہیں آپ اتلیٹک کے آپ دونوں پارٹسپینٹ ہیں آپ نے اتلیکٹک میں پارٹسپینٹ کیا ہے تو آپ یہ اتلیٹک میں چاہیں گے کہ آپ کا یہ یہ فرسٹ ایکسپینٹ ہے کیا گیا اس سے پہلے بھی آپ کو نیشنل لیول پر کھلے گا موکہ ملا ہے اس کے پالے دیکھیں یہ بیسیکلی اپسلوٹلی ہی فرسٹ ایکسپینٹ ہے ہمارا اور جی سی انیورسٹی کے پلیٹ فارم سے تو ڈیفنیٹلی فرسٹ ایکسپینٹ ہے کیونکہ یہ انیورسٹی اسی انیورسٹی کو بنے گا ابھی دو ہی سال ہوئے اور اس لیول کے ایونٹ کے اندر جو پارٹسپیٹ کے ہمیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے اچھا سر آپ کا ایکسپینٹ ہے جی میرا اس سے پہلے ایکسپینٹ ہے چھوکا ہے اچھ سی کا انٹرہ یونیسٹی وہ کرکٹ ٹونڈامنٹ با تھا ہارڈ بول پہ اس کے اندر ہم گئے تھے وہ اس میں کامیاب جوان کا نہیں تھا اچھ سی کا اپنا تھا اس میں کھیل چکا ہوں لیکن اس لیول پہ آکے اچھ سی نے جو گی کروا ہے اپنا کامیاب جوان پروگرامس کا اسپورٹ ڈرائیوے اس کے اندر میرا پہلا اچھا رہا ہے نو ڈاؤٹ ایٹلیٹس کے جتنے مقابلے ہوئے جتنے مقابلے ہوئے جتنی ٹیم سائیوی تھی سی چلی نوردن ایر سیڈیو ٹیم تھی اور بہت بہترین مقابلے ہوئے ان کے بردان میں آئے اس کے اندر ایک ہی جگہ پر پندرہ مختلف کے جو گیمز ہیں ان کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں تو اس ٹیم کو اس ڈائیویرسٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بھی آپ کو سیکھنے کا مجید مقابلے ہوئے کہ دوسری جو گیمز کے لوگوں کو کیسے کھیلتے ہیں نہیں بلکل بہت اچھا یہ ایکسپیئنس تھا اتنے بڑے کراؤڈ میں پہلی بار آئے ہمیں بھی ہم نے کہ اتنا کراؤڈ ہوگا لیکن اتنا کراؤڈ اور اتنی یونیسٹریز ایک سو دس سے اوپر یونیسٹریز نے ایک پارٹی سپیٹ گیا اس کے اندر بہت اچھا رہا ہمارا کولیبریشن بھی بہت اچھا ہوگا ان کے ساتھ جو لڑکی تھے جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے انٹیری یونیسٹریز گئے ادھر لینگویجز کے ادھر کلچر کے ادھر سیولیزیشن کے ان سے ملکے ان کے ساتھ کمیونیٹ کرنا بہت اچھا رہا ہے انٹریکشن کی آپ نے کمیدیکیٹ کیا تو آپ کو نیرے اکسپیئیس پناہ گا اچھا یہ دیفرنٹ ایوشٹیز کے جو لوگ ہیں ان کے ٹیم ورک کیسا ہے ان کا کام کرنے کے طریقہ کیسا ہے اچھا آپ نے ایک اوچیز دیکھوی جو کلچرل ڈیورسٹی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے دیفرنٹ کلچر کے لوگوں سے ملتی ہے تو وہ ایکسپیئیس کا کیسا رہا ہے سر آؤٹسٹینڈنگ میں اس چیز کو تھوڑا اس طرح سے بتاؤں گا کہ جب آج ہمارے کوش نے ہمارے میچ کے بعد جب آکے ہم سے پوچھا بوئیس ہوا دے ایکسپیئیس تو سب نے بعض آوازیں بلند ایک آواز ہو کے کہا سر اٹس گفٹ فروم ہائر جوکیشن کمیشن پاکستان اینڈ پاکستان گورنمنٹ سو سب سے پہلے تو میں کانگریجیلیٹ کروں گا اور میں ہی بتاؤں گا کہ ہمارے لئے ایک فخر کی بات ہے اور بہت خوشی کا باعث ہی ہے کہ دو سال کیونکہ پچھلے جو گزرے ہیں بہت زیادہ پینڈیمک کے اور بڑے پریشانی والے گزرے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ جیسی انسٹری ہضرباد جو ہے اس کو بھی دو ہی سال ہوئے ہیں بنے ہوئے اور اس کے بعد وہ یونیورسٹری سٹرگل کر رہی تھی دو سال اور اس کے بعد اس لیول کے کامپٹیشن کا انعقاد کرنا اور اس طرح کے پروگرامس ہونا تو یہ تو ہمارے لئے ایک بہت ہی ایک گفت تھا اس سے پہلے بھی ہم نے پارٹسپیٹ کیا تو انٹرہ ایونسٹری ہمارا زون ایچ کا جو کمپٹیشن ہوا تھا والیورد وہ جیسی نے خود ہوسٹ کیا تھا لیکن اس لیول کا اتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ یہ کامیاب جوان کے زیر تمام جو سپورٹس ڈرائیو ہوئی ہے یہاں بہت ہی نیوکرہ اچھا جیسی نے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کیا تو آپ لوگ ہی پر تھے تو اس کی اناگریشن سننی کیا تھا جب یہاں بار راؤنڈا باوٹی تھا سٹوڈنٹس تے ایک گراؤنڈ موجود تھا آپ لوگ مارچ کر رہے تھے ڈیفرنڈ اینوستیز کے سٹوڈنٹ تو بھرکسٹری ساپا کیسا تھا پھر آپ نے پر ایمیسٹر ساپا کیا سنا ایسا فیل ہوا کہ اتنے بڑے کراؤنڈ کے سامنے ہم کیسے تو یہ اپورچنیٹی جو ہمیں گورنمنٹ نے دینا تو یہ ہمارے لئے تو کیونکہ we all are belong to مطلب میں اور یہ جو ساتھ میرے ساتھی بیٹھے ہیں ہم دونوں سن سوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے یہاں کا ڈسٹینس ٹوئنٹی آرس کا گرام بائی ٹرین آتے ہیں تو ہمیں اتنے ٹائم لگتا ہے تو وہاں سے یہاں بار آنا اور پھر اتنے سارے کراؤنڈ کے سامنے اپنے یونیورسٹی کو ریزن کرنا اور جو ہے اس لیول کا کمپٹیشن کرنا اور اتنے کراؤنڈ کے اندر کرنا تو یہ ایکسپیرینس تو ہمارا جو ہے نا فرسٹ ایکسپیرینس اور امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو اس طرح کے اپورچنیٹیز ہمیں لیتی رہے گی انشاءاللہ اچھا اس کا جو میر تھی میں وہ تو ہے کہ خیلو جوان دل سے کاملہ الا سپل اچھا ٹھکا ٹھیک ڈرے کچھ رہے گر ٹھیک سوڈہ ہوں وہ تھا ہی گراؤنڈ سے گراؤنڈ سے گراؤنڈ سے پارٹی purchases ہیں جو بیسک پرپس بے گرہِ پر پس آئیت جو چار پر پر ٹھیک اور دنٹ کے پاس خرام برنے سپورٹس کلسٹر کو ریوائی کرنا تو اس کے لیے آپ کے mind کچھ کریں گے اپنے ریلیٹیوز کو اپنے یونیورز کو اپنے سٹونٹس کو کہ آپ بھی اس کامیاجوان کا فردر فیچر میں پارڈ بننے سپورٹس کا جو ریوائیو کرنے کے لیے کیا کریں سر بالکل ہم میسے ہی چاہتے ہیں جو آپ نے ہمیں بھی ایک بات کہی کہ آپ اس کو مزید جو آگے آنے کے لیے یا اپنے سکلز کو یا اپنے ساتھیوں کو اکنالیج کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے سر ہم نے اپنے کوچ سے ابھی سے ہی ڈسکس کرنے لیے شروع کر دیا کہ جہاں ہماری پروگریس اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی وہاں آئندہ نیکس اگر اس طرح کے لیول پر ہمیں موقع ملا تو ہم وہاں پر انشاءاللہ گوڈ میڈل کے لیے بین کریں گے اور بہت اچھے ہمارے جو ہے وہ ایکسپریئنس بھی اس کے اندر آئے جیسے کہ میں لانگ جم کی بات کروں تو فائنل تک جائے انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے اور اسی طرح سے اور اگر اگر ہیڈلز کی کریں ٹین انڈڈڈیڈلز کی انڈڈڈ ٹین کی تو اس میں بھی ماری اچھی پروگرس رہی ہے تو ہمارے پر ٹین تھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ادارہ ہے اور اچھ کریم ہمارے پاس آ رہی ہے ہمارے اچھے دوست ہیں اور جہا کہ ہمیں ضرور اتنا اچھے دوست شیئر کرنا ایو ان کے باقی جو اچھے پلیئرز ہیں جو پچھ ابھی ہمارے ساتھ نہیں بھی آ سکیں انہیں بھی شیئر کرنا ایکسپیڈینس کے وہ بھی یہاں پر آئے اور پارٹسپیڈ لازمی کیا کریں اچھا جو کوئی بھی امیزیشن ہوتی ہے یا کوئی بھی پارٹسپیڈ شن ہوتی ہے یا کوئی بھی اسرہ کا کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر ٹیم ورکی بہت بڑی ارولمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے جو یہاں پر آ کر دیکھا ہوگا کہ ڈیفرن ڈیسٹی پر تین وار جب آپ نے انڈیسٹی میں ہوتے ہیں وہ کمپٹیشن ہوتے ہیں تو آپ کو سپیسیگ موال یا سپیسیگ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو ایک سو دس انڈیسٹی ہیں جیس میں ٹاپ کلاس سے لے کر نورمنڈ انڈیسٹی ہر ٹیم ورکیس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو اسے آپ کو ٹیم ورکی سکھنے میں موقع ملا آپ ریزیشن سکیل یا اس طرح کی مینجری سکیل سر بلکل ایک بہت میں نے آپ کو جیسا بتایا ہے کہ بہت ایک ڈیفرنڈ انوارمنٹ تھا ہر چیز ڈیپینڈزی ٹیم ورکنگ کے اوپر کہہ رہی تھی آپ پر والی بال کی طرف چلے جائیں آپ کسی آدھر ایتھلیٹک ایوینڈ کی طرف چلے جائیں وہاں پر سارا ڈیپینڈزی آن ٹوٹلی جو ہے وہ ایک بہت ساری ایسی انیورسٹیز سے جس میں سے ہنڈرڈ پلس کنڈریڈز مطلب میں فیمل کنڈریڈز نے پارسپیٹ کیا مختلف ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایوینڈز کے اندر تو وہاں پر جب اتنا سارا کراؤڈ ہوتا ہے تو ہم ہی سوچے رہتے ہیں شاید کوئی ڈیسیپلین آؤٹ ہو گا ہے